تابوت سکینہ تھا یہودیوں کے پاس وہ جب لڑتے تھے تو اس کو آگے کر لیتے تھے اپنے آگے اور تابوت سکینہ کا مطلب یہ ہے وہ تابوت ایسے رہتا تھا اس میں آل موسیٰ علیہ حارون کے کچھ بقیات تھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا اور حضرت حارون کے کپڑے وغیرہ تھے اس طریقے تھے تو اس کو جب سامنے رکھتے تھے تو جیت ہوتی تھی ان کی اور ان کے دل کو سکون ملتا تھا لڑائی میں سب سے چیز دل کا سکون ہے آدمی کے اندر حیبت تاری ہو جائے کہ بھاگ جائے گا تو ضرورت ہے کہ سکینہ تھو تو لڑنے کے وقت یہ اس تابوت کو آگے رکھتے تھے تاکہ سکینہ تھو تو جالوت جو تھا جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا تو وہ حملہ کر کے تابوت سکینہ کو اٹھا لے گیا تھا وہ کافر تھا وہ اب یہ بہت روئے گڑ گڑائے تو وقت کے نبی جو تھے شموئیل انہوں نے جو ہے کہا کہ ایک بندہ ہے تعلوت کر کے ان کو ہم کمانڈر انشیف بنا دیتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں ان کی معیت میں اگر لڑائی لڑو گے تو جالوت مارا جائے گا اور تابوت سکینہ تم کو مل جائے گا بولے اس کی علامت کیا وہ تو گریب آدمی ہے ارے بولے کمانڈر انشیف ہونے کے لیے مال نہیں دیکھا جاتا ہے تم کہہ رو انہا لو تو اس کے پاس مال کہا ہے مال نہیں دیکھا جاتا ہے بہرحال ایک نشانی یہ بتائی گی فرشتوں نے لا کر کے تابوت سکینہ کو ان کے گھر کے سامنے رکھ لیا فرشتوں نے اٹھا اس کا مطلب وہ بہت بھاری رہا ہوگا تب ہی تو فرشتے لا کر کے رکھے ہوگا بہت بھاری تھا وہ فرشتوں نے لا کر کے ہاں تب لوگ انہوں نے کہا اچھا تابوت سکینہ اگر تعلوت کے گھر کے سامنے آگیا تو کمانڈری چیپ بنا لیا جائے اب چلے کتنے تھے پہلے اسی ہزار اسی ہزار تھے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ایک نہر کے اوپر کہا کہ اس میں چھٹنی ہو جانی چاہیے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں بیکار قسم کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں تو ان کو آزمایا جائے ایک نہر پر ایک نہر پر آزمائش ابن عباس نے کہا یہ نہر کا اردن اور فلسطین کے درمیان اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر ہے وہاں پر آزمائے گیا وہاں پہنچے کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے کوئی چلو ایک لے سکتا ہے بس بیٹ بھر کر کے کوئی پانی نہ پیئے دونوں ہاتھوں سے لپ مت لے اب جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے پی لیا کل کتنے بچے تھے تین سو تیرہ اسی ہزار میں چھٹنی جب ہوئی ہے کہا گیا نہیں ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے حق پر جو ہوتے وہ تھوڑے ہوتے دیکھو اسی ہزار میں سے صرف کتنے بچے تین سو تیرہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحابِ بدر کی تھی تالوت کے لشکر کی تعداد اتنی تھی جتنی اصحابِ بدر کی تھی اور پھر سامنے آئے اور ان کے لشکر میں حضرتِ دعوت تھے انہوں نے جالوت کو قتل کیا پہلے انہوں نے دعا کیا اس کا لشکر بہت بڑا تھا یہ لوگ تین سو تیرہ تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا انہوں نے دعا کی رَبَّنَا آفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَمُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا مَنْصُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اُڈیل دے صبر دے ایسا نہیں کہا گیا اُڈیل دے اب یہ پانی پورا کا پورا بدن کے اوپر آ جائے تو اب صبر کہا رہ گیا اس میں آپ کو دے دیا گیا نا تو اے اللہ اتنا صبر دے دے کہ زخم لگے تو ہم اُف بھی نہ کریں اللہ اور سب بھی تقدامنا ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی دے تاکہ ہم میدان حرب سے بھاگے نا تلوار لگے زخم لگے تو ہم کو تکلیف نہ ہو اتنا صبر دے دے ہم جزا فضا نہ کریں چلائیں نا اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے کہ ہم میدان جنگ میں ٹکے رہیں بھاگے نا ایسا ہو گیا یہ دعا تھی اللہ تبارک تعالی نے چھوٹی سے جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر فتح دیا اور دعود نے جالوت کو قتل کر دیا پتہ یہ چلا کہ لشکر سے اور ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی اللہ تبارک تعالی کے مدد سے جیتی جاتی ہے اور اہلیں ہمیشہ کم ہی رہیں اس کے بعد کہا گیا یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں واقعات آپ مرسلین میں سے ہیں اس لیے کہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کسی سکول کے اندر نہیں گئے اور یہ آپ ساری چیزیں بتا رہے ہیں جو تورات اور انجیل میں ہیں ان کے کتابوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سچے رسول ہیں اس لیے کہ آپ نے کمی پڑھا نہیں ہے تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیقاتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین